السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس وقت صورتحار یہ ہے کہ سکرپٹ رائٹر بھی پریشان ہیں سکرپٹ پرعمل درامت کرنے والے بھی پریشان ہیں اور اس سکرپٹ سے امیدیں لگانے والے بھی پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا عمران خان تو مائنس نہیں ہو رہا فوجی عدالتوں کا بھی جو خواب دیکھا گیا تھا وہ بھی پورا نہیں ہونے جا رہا اور یہ بندیال تو بھاری ہی پڑتا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے دے کر بھی دیکھا گالیاں دے کر بھی دیکھا جالی قانون سازی کر کے بھی دیکھا اسمبلی کے اندر کریکٹر اسیسنیشن کر کے بھی دیکھ لی قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا کے بھی دیکھ لی یہ بندیال تو باز آنے والا نہیں ہے قاضی صاحب نے بھی اپنی ساری جو ہے وہ زور لگا کے دیکھ لیا اپنی ساری انا اور ساری بڑھاس نکال کر رکھ دی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا اس ویڈیو کے اندر ہم نے آج کی جو سپریم کورٹ کے اندر کاروائی ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے دو تین خبریں جناب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کس طرح سے خلبلی بچی ہوئی ہے کس طرح سے ہوش ہوئے ہوئے ہیں سب سے پہلے جی آج ایک ای بی این کا اینکر ہے ایک ای بی این کا بلکہ ریپورٹر ہے ای بی این نیوز کا ریپورٹر ہے شاید قریشی اس نے سوال کیا اسحاق ڈھار صاحب سے کہ ڈھار صاحب اگر اجازت ہو اگر جان کی ایمان پاؤں تو بادشاہ سلامت آپ وزیراعظم ہیں ایک قسم کے بنے ہوئے تو لہذا آپ سے ایک سوال کر لوں یہ آئی ایم ایف پیسے کیوں نہیں دے رہا یہ سوال کرنے کی دیر تھی اور ادھر سے یہ تھپڑایا ریپورٹر کو بادشاہ سلامت کی جانب سے کہ ہم تو ڈکٹیٹر ہیں ہم تو بادشاہ ہیں تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ہم سے سوال کرو ہم سے پوچھو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیوں نہیں اور اب بندہ کیا رہتا ہے نا کہ معذرت یار میں بات نہیں کرنا چاہتا یا ہو جائے گا یا نہیں ہو رہا تو یعنی آپ روڑ سے روڑ بھی جواب دے دیتے ہیں آپ کا اختیار ہے لیکن تھپڑ ہی مار دیا یہ ہے روہونت یہ ہے فیرونیت یہ ہے یزیدیت یہ ہے بدماشی اور یہ ہے اکڑ کہ ہمارے اندر زور ہے ہمارے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں لہٰذا یہ طاقتیں اور یہ جو زور ہے نا وہ تو جو ہے وہ تو آج پتہ چلنے چل گیا جو سارا وہ سارا ڈپریشن جو نکلا ہے نا آئی ریپورٹر پر تو اس سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کتنی اس وقت حلبلی مچیوی ہے کس طرح سے ہوش اڑے ہوئے ہیں ایک آج جی پی ٹی آئی کی بڑی ہیں وکٹ گری ہے سابق وزیر ہیں فاقی وزیر رہے ہیں ہوابازی کے جناب گلام سرور خان صاحب کل گرفتار ہوئے آج انہوں نے کہا دیا پارٹی میں چھوڑتا ہوں نو مئی کیا جب چالیس ماں بھی ہو چکا ہے تو اس کی میں مزمت کرتا ہوں پورے پاکستان کے اندر خاص طور پر ان کا جو حلقہ ہے ان کا جو علاقہ ہے راول پرنڈی کا وہاں سے بہت سارے لوگ اسے میرا رابطہ ہوا ہے بہت سارے لوگوں کی رائے لی ہے سارے لوگ خوش ہیں لوگ خوش ہیں انہوں نے کہا شکر اللہ کا یہ تو چھوڑ کر گیا لوگ تانگیت انہوں نے کہ خان اٹکٹ دیتی گلام سرور خان کو ہم نے ووٹ دے دیا ادروائز اس کا نہ بیہیویر ٹھیک تھا نہ یہ جیت سکتا تھا اور آپ جناب اب ایک اور خبر آپ کو دے دوں چودری نصار وہ پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں مبجنہ یہ اطلاعات ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جوڑا کر لی اور اب چودری نصار کے پی ٹی آئی کے اندر آنے کے جو چانسز ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہو گیا تو یہ جو وکٹ گری ہے جس کا ایک شور چل رہا ہے جی بڑا بڑی وکٹ سب سے بڑی وکٹ اس وکٹ کے گرنے کا عمران خان کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا اور اس وکٹ کے گرنے پر لوگ جناب خوش ہیں جناب ہاؤس حملہ اور آج یہ ثابت گونر پنجاب عمر صرف راز چیما کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے کہا ہمیں تو یہ مطلوب تھی یہ تو جیو فینسنگ کے اندر ان کا نام تھا یہ تو جو ہے وہ نو مہی کے واقعات کی سرگنا ہے تو لہٰذا آج ایک اور عورت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے آج ایک اور عورت کو گرفتار کر دیا گیا شہباز شریف جی فرانس کے اندر ہیں ادھر سے فوٹا بنوالتے ہیں یہ ویسے میں اس بات پر ان پر خوش ہوں ہمیں یہ اپنی مارکیٹنگ کرنی نہیں آئی اتنے ادھرے بڑے لوگوں سے ملتی ہیں ہر روز ملاقاتیں ہوتی ہیں اچھے صحافیوں سے ہوتی ہیں اچھے شہستدانوں سے ہوتی ہیں لیکن کبھی تصویر نہیں بنائی یہ سیکھنا چاہیے سب ان لوگوں کو جو اپنی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی میڈیا ٹیم سے ان سے کہ ادھر سلام لیا ادھر سے جپی کی ادھر سے پپی کی فوٹو بنوالی اور پھر لگا دی ٹویٹر پر اور پیچھے ٹیمیں شروع ہو جاتے ہیں کہ شہباز شریف کی محمد بن سلمان سے ملاقات خیر سگالی کا پیغام دیا اور دو طرفہ تعلقات اور بلا بلا فرانس کے میکرون کے ساتھ ملاقات فلان کے فلان کے ساتھ ملاقات تو یہ میں سمجھتا ہوں جو آٹھ آتا ہے نا شہباز شریف صاحب کو اس سے سب پاکستانی کو سیکھنا چاہتے ہیں آتے ہیں جی آج بڑی اہم سماعت بھی بڑی جلدی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جب اٹھ کے گئے نا قاضی فائز صاحب اور تارک صاحب سردار تارک صاحب اس وقت کا صورتحال میں آپ کے سامنے پڑھ کہ بڑی جلدی کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو درخواست گزار اتضاز حیثن کا کہنا تھا کہ یہ کیس سن لیجئے میری اشتدا ہے قاضی صاحب سے اس پر جسٹس قاضی فائز صاحب کا کہنا تھا کہ میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بار اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں اتضاز حیثن نے یہ بھی کہا کہ قاضی صاحب آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ چھوٹے بھائی ہیں یہ کیس سن لیجئے اتضاز حیثن نے کہا کہ گھر کے تحفظ دیئے کیس سن لیجئے آپ سپریم کورٹ میں مل بیٹھ کر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اگر میں اتفاق بھی کروں تو کہوں گا آپ بیچ میں بیٹھ جائیں جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ بڑے قانوندان ہیں اور سینئر ہیں آپ کہتے ہیں میں اس بار اپنا حلف توڑ دوں اتضاز ایسا نے کہا کہ میں آپ کا موقف آپ کا موقف درست ہے لیکن یہ ایک گھر کی مانت ہے جسٹس قاضی فائز اس سن کا کہنا تھا کہ اتضاز صاحب یہ گھر نہیں سپریم کورٹ ہے میں آئین اور قانون کے سائے میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہوں میں بیچ سے اٹھ نہیں رہا یہ عدالت ہی نہیں جب تک پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہر بینچ گیر قانونی ہے آئین اور قانون کے تحت فیصلے اصلاح یہ جو پریکٹس اینڈ پرسیجر بل لوگ کئی لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا اصولی موقف ہے ویسے فائز صاحب کا جناب جب آپ نے پریکٹس اینڈ پرسیجر بل یا یہ از خود نوٹس کی اختیارات محدود کرنے آپ ہزار دفعہ کریں لیکن اختیارات محدود ہوتے ہیں آئینی ترمیم سے اختیارات محدود سیول مجورٹی سے نہیں ہوتے یہ بنیادی فرق ہے کہ آپ کریں سب کہتے ہیں آپ کریں بے شکہ آپ سارے اختیارات ختم کر دیں چیف جلسس کے لیکن آئینی ترمیم کر کے اور آئینی ترمیم کرنے کا اس وقت حکومت کے پاس مینڈٹ نہیں اچھا جی سماعت کا جب دوسری دفعہ آگاز ہوت بینچ میں شامل جسرن منصور علی شاہ کا کہنا تھا میں ایک درخواست گزار جواد ایس خاجہ کر اشتدار ہوں کسی کو میری بینچ میں شمولیت پر اتراز ہو ابھی بتا دیں بعد میں نہ کہے کہ وہ درخواست گزار کر اشتدار تھا تو اس پر ایسزار صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی آپ پر اتراز نہیں ہے اپنے کیس کے جو دلائل دینے ہیں وہ دیں اور یہ ایک قسم کا فل کوٹ تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ جو نورکری بیچ بنا تھا جتنے بھی موجود جج تھے سپریم کوٹ کے اندر کیوں کے چھوٹنیاں ہیں اور جسٹریز کے اندر ہیں ججز اور کے چھوٹنیاں پر ہیں تو یہ فل کوٹ تھا لیکن اس میں سے بھی دھو جج اٹھ گئے بچہ جی اتزاز حسن کے وکیل لطیف خوصہ نے کہا کہ ملک میں آٹیکل 245 کا نفاذ کیا گیا ہے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کیا سویلز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے اس پر وکیل لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ سویلز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں شروع ہو چکا ہے قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کے علامے میں کہا گیا کہ نو مئی کے واقعات کی ناقابل تردید شواہد ہیں سویلز کا ٹرائل یا تو کوئی کرنل کرے گا یا برگیڈیر کرے گا یہ انہوں نے کہا یہ تو کوئی کرنل یا برگیڈیری کرے گا اور انہوں نے کہا کہ پھر فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور اس کی کابینہ نے توسیق کر دی جب کابینہ ایسے فیصلوں کی توسیق کرے گی تو 25 کروڑ لوگوں کا کیا بنے گا اس سے پہلے اتزاز حسن صاحب نے اور لطیف خوصہ صاحب نے سردار تارک صاحب کی بھی کہا کہ 25 کروڑ لوگوں کا کیا بنے گا آپ اٹھکے جا رہے ہیں انسانی حقوق کا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا پہلے آپ کدھر تھے پہلے آپ کو فکرنے تھے 25 کروڑ لوگوں کی یعنی یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بڑی جلدی کے ساتھ چیزیں وکیل لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ دس مئی کو پہلے پچاس افراد گرفتار کیے گئے شاہ محمود قریشی مرواز سعید اور فرق حبیب کے خلاف مقدمات درج ہوئے پورے ملک میں سے دس مئی کو چار ہزار افراد گرفتار ہوئے تو انصداد دہشتگردی عدالت کے پاس پہلے سے ہے لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ ہمارا یہی موقف ہے کہ کیسز انصداد دہشتگردی عدالت میں چلیں فوجی عدالتوں میں نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ جو متاثرہ ہے کیا ان میں سے کسی نے سپریم کورٹر برائے راست جو کیا ہے اس پر لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ میرے پاس اس قسم کی معلومات نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا لیکن میں کچھ آپ کے سامنے اہم چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس نے پریس کانفرنس کی اسے چھوڑ دیا گیا یہ کہا گیا آلیتیف خوصہ کی جانب سے نے کہا کہ اس طرح کی ٹرائل سے عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہوتی ہے یہاں یہ ہوا جس نے پریس کانفرنس کی اسے چھوڑ دیا جس نے نہیں کی اسے پکڑ لیا ہمارے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں میرے گھر پر حملہ ہوا سویلین کا فوجی ٹرائل پر امتنا دیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہر چیز حکم امتنا سے درست نہیں کی جا سکتی امید ہے ابھی تک ملٹری ٹرائل شروع نہیں ہوا ہوگا جسٹس منیب کا کہنا تھا ملزمان کی حوالگی سے پہلے متلکہ عدالت کو دائرہ اختیار دیکھنا چاہیے تھا دائرہ اختیار سماعت نہ ہو تو عدالت ملزمان کی حوالگی سے انکار کر سکتی ہے عدالت کہہ سکتی ہے کہ جرم فوجی عدالت کے زمرے میں نہیں آتا جسٹس آئشہ ملکہ کہنا تھا سیکشن پانچ سو انچاس میں تو ہے کہ متلکہ افراد کو ان کے ڈیپارٹمنٹ کے حوالے کیا جائے صرف فوجی افسران کی حوالگی ضابطہ فوجداری کے تحہت ہو سکتی ہے جسٹس آئشہ نے کہا کہ صرف فوجیوں کی حوالگی ہو سکتی ہے باقیوں کی نہیں اور پھر یہ بھی کہا گیا جو سیول قانون ہے اس کے اندر جو سزائیں ہیں وہ فوجی عدالتوں سے سکتے ہیں جسٹس مرسور رہے کہا کہ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ آگ کا فیصلہ فوج کرے یا ہم کرے تو ہو سکتا ہے بڑی تعداد کہے کہ فوجی عدالتوں سے ہمارا فیصلہ کروایا جائیں اچھا جی جو اہم چیز ہے اس کیس کے اندر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو روسترم پر بھولا لیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چاہے سیول کورٹ ہو یا فوجی عدالت ملزم کو وکیل کے ذریعے دفاع کا موقع ملنا چاہیے یہاں وکیل کو ہی اٹھایا جا رہا ہے وکلا کو حراسہ کیا جانا کسی صورت قابل قبول نہیں لطیف خوصہ کے گھر پر حملہ ہوا عزیز بھنڈھاری کو چند گھنٹے کے لیے گائب کیا گیا اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا کہنا تھا کسی بھی وکیل کو حراسہ کرنا گلت ہے آجا جی چیف جرسس نے کہا کہ دوسرا طبقہ صحافی ہیں صحافی ازاد نہیں ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے کسی کیس کو جلد نہ مٹانا چاہتی ہیں کوئی حکمیں امتنا جاری نہیں کر رہے اس کیس کو سننے والا بینچ اب یہی رہے گا اگر بینچ کا ایک بھی ممبر نہ ہو سماعت نہیں ہو سکے گی تمام فریقین اپنے دلائے تحریری طور پر جمع کرائیں اور جو سب سے اہم بات ہوئی گلدی کے ساتھ چیف جرسس نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ بتائیں کہ کتنے افراد کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں کہاں رکھا گیا ہے خواتین کو کہاں رکھا جا رہے ہیں بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے پورا معاشرہ ٹراما کا شکار ہے لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کی گئی ان کی ذاتیات میں مداخلت کی گئی یہ عوام کی آزادی کا معاملہ ہے ان سے پوچھے کہ کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے تمام گرفتار افراد کی درست آزاد و شمار پیش کیے جائیں اور کیس کی سماعت کل صبح نو بج کے تیسر بجے تک یعنی ساڑھ نو بجے تک ملتوی کر دی گئی بظاہر جو تمام ججز کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بڑی جلدی کے ساتھ سب نے ملٹری کورس کی مخالفت کی ہے اب جاتے جاتے جو اپنے ساتھ کروالی یہ قاضی فائدسا صاحب نے وہ الگ ڈیبیٹ ہے لیکن آج کے دن چیف جرسس عمر عطا بندیال نے قوم کے دل جید لیے ہیں قوم کی امیدوں پر پورا اترت ہوئے اترت ہوئے نظر آرہے ہیں پاکستان جنبہ